ارنگ آباد بھارتی ریاست مہاراشت کا ایک مشہور تاریخی شہر ہے ارنگ آباد مغل بادشاہ خضرت محیددین اور انزیب عالمگیر کے نام سے موصوم ہے یہ تاریخی شہر سیاہوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے یہ شہر مختلف تاریخی مقامات سے گھیرا ہوا ہے ان میں تاریخی شاہکار شاہ گنج کی گھڑی بھی شامل ہے جس کی اپنی اہمیت ہے شاہ گنج کی گھڑی کی رونق دوبارہ بحال ہونے والی ہے اس کی مرمت کا بیڑا دو مقامی تاجیروں نے اٹھایا ہے آصف جاہی حکومت کے دور میں تعمیر ہوئی شاہ گنج کی گھڑی پچھلے کئی برسوں سے بند پڑی تھی شاہ گنج کی گھڑی کو تاریخی آثار میں نمائی اہمیت حاصل ہے لیکن اس کے وقت کا پہیہ رک گیا ہے ایم آئی ایم کے رکن اسمبلی امتیاز جلیل کی کابشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اورنگ آباد کے دو تاجیروں نے گھڑی کی مرمت کا عظم ظاہر کیا اور یوں عوامی اشتراک سے تاریخی آثار کی رونق بحال کرنے کی راہ ہمبار ہوئی ہم صرف یہاں پر اس کلوک کو نہیں بنا رہے ہیں اس کلوک ٹاور کو نہیں بنا رہے ہیں یہ صرف ایک شروعات ہے اور میں مہانگر پالکہ سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ اورنگ آباد شہر کی سڑکوں کے اوپر کچھرے کے اوپر پانی کے اوپر لائٹ کے اوپر لگائے جو ہمارا اتحاس کا دھروور ہے اس کو پبلک پارٹیسپیشن کے ذریعے تو آپ نے کروانا چاہیے جیسے یہ نوجوان لڑکوں نے کیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ میرے شہر سے جڑا ہوا ہے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گا تو تب ہی جا کر اورنگ آباد شہر کے جو اتحاسک جو مانومنٹس ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے بچا سکیں گے شاہ گنج کی اس تاریخی گھری کی مرمت کا بیڑا اٹھانے والے شیخ سمیر اور محمد ساجد پیشے سے تاجر ہیں وہ ایگری کلچر ایک سپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں دو دن پہلے ہی سارا اگریمنٹ کا جو ہے فائنالائزیشن ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے نیکسٹ ویک سے جو ہے انشاءاللہ اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا کچھ ہمارے سٹارٹنگ کے سرویز رہے گے اے ایم سی کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے ریسٹوریشن ورک سٹارٹ ہو جائے گے کیونکہ آلڈیڈی سارا پلان من چکا ہے صرف اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے اورنگ آباد کے شاگج کا جو کلوک ٹاور ہے یہ کافی خدیم اور پرانا ہسٹوریکل مانومنٹ ہے اس کی سٹرکچرل سٹیبلیٹی ابھی بھی برخرار ہے صرف اس میں سپر افیشل جو اندرونی اور باہر کے طرف سے جو اوڈیٹوریشن ہوئے ہیں تو یہ جو کام جو ہونے جا رہا ہے ریسٹوریشن کا آن دا گائیڈ لائنس آف اورنگ آباد منصفل کورپریشن اور انٹیک تو اس میں ہیریٹیج ویلیو کو پورا مدی نظر رکھتے ہوئے اس کا ریسٹوریشن ہوگا عظمت رفتہ کی یادگار شاہ گنج کے گھنٹہ ٹاور کی تزین نو کا کام چار مہینے میں مکمل ہونے کی امید ہے اس مرمتی کام کے لیے گیارہ لاہ روپے خرچ کیے جائیں گے عوامی اشتراک سے تاریخی آثار کی بحالی کی ایک پہل ہے جس کے عوامی حلقوں میں زبردست ستائش کی جا رہی ہے اورنگ آباد سے اثر اردن چشتی کی ریپورٹ